ایسے نے اسرے رواہی سے لام کے دامن میں آج زینت بزمی جہائی سے لام کے دامن میں آج خلپی بخشی تھی تُجھے اسے لامہی میں زندگی آج بھی تینا محافظ بس یہی اسلام ہے آہ اب آپ کو دیکھانے کے لئے جا رہا ہوں کہ نافرمان عورت کون ہوتی ہے اور سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جو گھر چلت تھا وہ جہنم بن جاتا ہے آپ کو نمونا دیکھنے جا رہا ہوں آپ لو مکمل سنیں گے آت اٹھائیے انشاء اللہ دھیان دیجئے بہت پیارا مطالعہ آپ کی صدمت پر لے کر جا رہا ہے اس کو دھیان دے سنیے گا پیچھے تک لو بہت دھیان دے سنیے گا ساس کہہ رہی ہے جب میں بہو تھی تو مجھ کو اچھی ساس نہیں ملی گی جب میں ساس بنی ہوں تو مجھ کو اچھی بہو نہیں ملی گی صاف سے بتائیے کہ قصور دوسرے کا ہے قصور اپنا ہے اعزام دوسرے پر یہی اچھی بہو نہیں تھی اس لئے اچھی ساس نہیں ملی گی یہی اچھی ساس نہیں ہے اس کو اچھی بہو نہیں ملی گی جیسی روح ہوئی سا پر آشتا ہے دوسری مثال کو در دھیان پر رکھے گا بہو نے پتھر مارا شیشے پر آ کر لگا چور چور ہوئی ساس نکل کر کے آئی گا تو بیٹے سے کہتی کہ اس پر توڑ دیا تو بیٹا کرتا کہ یہ تیری نالائی بہو نے پھڑا اب بہو کا جواب سنیے میرے اوپر الزام مد دو میں نے پتھر تمہارے اوپر چلایا تھا پتھر کھولے کے شیشا بجھا دیا تیسری کسال دارا رہا ہے جیان ساس نہیں ہے ادالت میں عورت رو رہی ہے تو قاضی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو کیوں رو رہی ہو کہا کہ تم نے میرے شوہر کو ایک ہی سال کی سزا دی اس لیے رو رہی ہے تو حاکم نے کہا کہ اچھا ایک سال کی سنا پر تم رو رہی ہے چلو میں نے تین سال کی سنا کر دی اب اونا تھسنے لے چوتھی مثال کو سنیے گا ایک شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے میں جب مر جاؤں تو تم دوسری شادی کر دی تو بیوی نے کہا با ساہا کیوں مجھ کو کہہ رہا دوسری شادی کرنے کے لیے تو کہا کے تاکہ دوسرے شوہر کو پتا چل جائے گا پہلا شوہر کی جلدی کیوں مر گئی چوتھی مثال لا رہا ہے اس کو درہ دھیان دسلیے گا ایک آدمی سے پوچھا کہ تم اپنی بیوی کو بدعا کیوں کر رہے ہو کھا کیا اس کی جو زبان چلتی ہے تہچی کی طرح چلتی ہے اس کا جو گصہ ہے وہ ساپ کی طرح دستا اس لیے بیوی کو دعا نہیں پیتا ہوں بدعا دو نمونے کو درہ دھیان رکھے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چولے پر خاندی ہوتی ہے ساگل جلد تو ایک ہی دن کی پریشانی ہوتی ہے ایک وقت کی پریشانی ہوتی ہے لیکن جب نافرمان عورت گھر میں آتی ہے تو دنگی بھر کے لیے ٹل جل جاتا ہے یاد رکھے گا ایسے پتا چلے گا کہ ہمارے گھر کی عورت نافرمان ہیں آپ کو مثال دینے کے لیے اس کو جھڑا دھیان سے سنیے گا جھڑا دھیان سے سنیے گا بہت سارے جوان خاص رہے ہیں سامنا آئے گا تو سیدھے راچی پہنچا دیں ترہیدر دھیانی سے کریں جب گھر سے باہر جا رہا ہے تو اس کو خوشی ہوتی جب گھر کے اندر آ رہا ہے تو اس کو خوشی نہیں ہوتی سمجھ جائے کچھ نے کچھ دال مکاتا یا تو یہ زالی ہے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا یا بیوی نافرمان ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہے اس لیے گھر سے باہر جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے جب گھر کے اندر آتا ہے تو خوش نہیں ہوتا تین مثال میں آپ کو دنے کے لئے جاتا چھوٹا بھائی اس کا بال آپ گئے بڑا بھائی اس کا بال کالا ہے اس نے وانے میں پوچھا کہ تمہاری بھمار تو چھوٹی ہے اس کی عمر بڑی ہے تمہارا بال پک گیا اس کا بالا بھی کچھا اس نے کتنا پیارا جواب کیا اگر آپ کو سنا نکلے جاتا میرے گھر میں روز جھڑا ہوتا اس کے گھر میں کبھی جھڑا نہیں ہوتا اس جھڑے کی وجہ سے وہ بڑا ہونے کے بعد بھی جواب تھا اس کے گھر میں جھڑا نہیں ہوتا وہ بڑا ہونے کے بعد بھی جواب تھا ہمارے گھر میں روز جھڑا ہوتا اس جھڑے میں مجھے وقت سے پہلے بڑا ہوتا شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا آئے میں آ رہا تھا تمہارے لئے بندر سنیرنا چاہتا لیکن پیسہ کم تھا چھوڑ دی تو بیوی کا جواب سنی اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں سب سے بڑے بندر تو میری لئے آگیا آخری نسان پر پیغام کو سپن کروا جب اس کو دھیان سے سوئے گا آخری نسان رات ختم ہو رہی ہے بادشاہ بھی پہلی بیوی کے پاس گیا کہ صبح ہو رہی ہے کہا کہ ہم ہو رہی ہے کہا کہ اسے پتا چلا کہا کہ موں میں جو پان تھا مزا بدل گیا اس سے پتا چلا صبح ہو گی تو بادشاہ بڑا خوش ہو آکے پڑھی لیکھی ہے اچھا میزا جاتی اچھا مزا تھا بہت خوش ہوا اس کو دعا دی دوسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے کہا کہ ہاں صبح ہو رہی ہے کہ ایسے پتا چلا کہ لال ٹائم کی گوشت ہوئی دھیلی پڑھ گئی اس سے پتا چلا صبح ہو رہی ہے بچہ بڑا خوش ہوا اتنی پڑھی لکھی عورت ہے اتنی سمجھدار دوسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے کہاں صبح ہو رہی ہے کہ ایسے پتا چلا اسے پتا چلا صبح بادشاہ بڑا خوش ہوا اب آیا انپڑ دمار جاہی عورت کے پاس چوتھی بیوی کے پاس آیا کہا صبح ہو رہی ہے کہا کہ ہاں ہو رہی کہا کہ اسے پتا چلا کہا کہ دیشار آرہا پہنہ آرہا اسے پتا چلا